ام دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں ڈی آئی خان میں مختلف آپریشنز ستائیس دہشتگر جہنم واصل دہشتگر سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد کاروائیوں میں ملوث تھے مارے گئے تقریب کاروں سے اسلحہ گولہ بارود اور دھواہ خیز مواد بھی برامد درابن میں دہشتگردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پور سے ٹکرا دی دھماکے کے باعث تھانے کی امارت منحد انتائیس جوان شہید ہو گئے حملہ کرنے والے تمام دہشتگردوں کو حلا کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کی لانت کو خاتم کرنے کے لیے پرازم ہے آئی اس پی آر شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ دیرہ اسمائل خان گریزن میں ادا کر دی گئی کور کمانڈر پرشاوار دیگر فوجی حکام جوانوں اور عوام کی شرکت آبائی علاقوں میں سپردخاک کیا جائے گا دہشتگردی میں افغان اناثر کے ملوث ہونے کا معاملہ پاکستان کا افغان عبوری حکومت سے شدید احتجاز جفغان نازم العمور دفتر خارجہ میں طلب احتجازی مراسلہ حوالے کیا گیا دی آئی خان حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی سے بابستہ ایک دہشتگرد گروپ تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی حملے کے نتیجے میں 23 سیکیورٹی حلکاروں کی شہادت ہوئی افغان حکومت دہشتگرد گروہوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرے حملے کے مرتقب افراد اور ٹی ٹی پی کی قیادت کو پکڑ کر حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے افغان عبوری حکومت اپنے سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے ترجمان دفتر خارجہ نواز شریف کو عدالت سے ایک اور بڑا ریلیف اسلام آدھائی کوٹ نے سابق پزیراعظم کو العزیزی اور ریفرنس میں بھری کر دیا قائد مسلم لگنون کی العزیزی اور ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل بھی منظور عدالت نے انتصاب عدالت کا فیصلہ کر ادم قرار دے دیا چیف چرسٹ سامر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی مینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے العزیزی کی اس ریمانڈ بیک کر کے ری ٹرائل کرنے کی نیب کی استداء ایک بار پھر مسترد کر دی سابق وزیراعظم نواز شریف عدالت میں پیش ہوئے احتساب عدالت نے العزیزی ریفرنس میں نواز شریف کو سات سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی مفروضے کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی جس دس آویز کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں وہ فوٹو کاپی ہے فوٹو کاپی کو بطور ثبوت پیش ہی نہیں کیا جا سکتا اگر اس دس آویز کو درست مان بھی لیا جائے تو بھی ثابت نہیں ہوتا کہ نواز شریف کا العزیزیہ اور ہل میٹل سے کوئی تعلق ہے اپنے وقت کے یہ مشہور زمانہ کیسز ہیں کچھ تو پروسیکیوشن اور جی آئی ٹی نے کیا ہوگا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کے ریمارکس واجزیہ نے تجزیہ کیا کہ نواز شریف ہی اصل مالک ہیں ہمارا کیس ہی واجزیہ کے تجزیہ کی بنیاد پر ہے نئے پروسیکیوٹر واجزیہ تو خود مان رہا ہے کہ ملکیہ ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں اس دس آویزات سے کچھ ثابت نہیں ہوتا چیف جسٹس آمیر فاروق ایک وزیراعظم کو ناہل قرار دینے کے لیے جھوٹے مقدمات انجام کو پہنچ رہے ہیں پاکستان نواز شریف کی قیادت میں ایک بار پھر ترقی کرے گا زائے ہونے والے سات سال پاکستان کی ترقی اور خوشحاری کے لیے نقصان دے ثابت ہوئے صدر نون لیگ شہباز شریف کا ردعمل جالی اور جھوٹے مقدموں کی حقیقت عوام کے سامنے آگئی ان فیسنوں سے ملکہ ناقابل طرف نقصان ہوا انشاءاللہ نواز شریف چوتھی بار عوام کے ووٹ سے وزیراعظم بنیں گے انہوں نے معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخورو کیا نون لیگ کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات مریم مارنگ زیب کا ٹویٹ زل فکار بھٹو ریفرنس کی سپریم کورٹ میں براہ راست سامات عدالت عثمہ نے آئینی اور فوجداری معاملات کے لیے نو ماہرین کو معاون مقرر کر دیا جسٹس ریٹائیڈ منظور ملک خاجہ حارس سلمان صفدر رزا روبان شامل خالد جعوید زاہر ابراہیم اور یاسر قریشی بھی معاون مقرر عدالتی معاون تحریری یا زبانی طور پر معاونت کر سکتے ہیں عدالتی معاونین کو نوٹس جاری کر کے جواب لیا جائے گا سپریم کورٹ بار بھی وکیل مقرر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں حکم نام ایک امتن ہے اس کی سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی عدالت کا آئندہ سماعت سے ریفرنس روزانہ کی بنیاد پر سننے کا فیصلہ ججز کی دستیابی پر آئندہ کی تاریخ دی جائے گی فاسی کا فیصلہ سپریم کورٹ سے بار کرا رہا اور نظر سانی کی اپیل بھی مسترد ہوئی اٹانی جارنل آپ ہمیں اب اس ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر مطمئن کریں بتائیں آرٹیکل 186 کے تحت قانونی سوال کیا ہے جو فیصلہ حتمی ہو چکا اس کو ٹچ نہیں کر سکتے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس جو ٹیبونل بنایا گیا تھا اس کا نام کیا تھا وہ بات کریں جو سامنے ہیں افسوس ہے اتنے عرصے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہوئی کون سے صدر نے یہ ریفرنس پھیچا تھا چیف چیسٹس کا استفسار یہ ریفرنس صدر زرداری نے بھیجا تھا اٹانی جارنل کا جواب ہر قانونی وارث کا حق ہے کہ اسے سنا جائے یہ صدارتی ریفرنس ہے تو کیا حکومت اس کو اب بھی چلانا چاہتی ہے چیف چیسٹس کا اٹانی جارنل سے مقالبہ مجھے ہدایات ہیں کہ صدارتی ریفرنس کو حکومت چلانا چاہتی ہے اٹانی جارنل کا جواب دوران سماعت چیف چیسٹس نے بینچ تشکیل پر وضاحت کر دی ایک سینئر میمبر بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے دو اور جزدی ذاتی وجوہات پر معذرت کی اس کے بعد نور اکنی بینچ تشکیل دیا پیپلز پارٹی کو چیف جسٹس پاکستان پر سو فیصد اعتماد ہے ادالت سے اپیل ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست اور ملوث افراد کو بینکاب کرنا ہے ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند کیا جائے تاکہ آئندہ ایسا کام نہ ہو اتنے سال بعد امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا پرانے سیاستدانوں نے وہی پرانی سیاست کرنا ہے ہمیں اس بخار کو توڑنا پڑے گا نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کر کے نئی سیاست شروع کرنا ہے راو انوار کس کا کھلونا ہے سب جانتے ہیں لیاری کے لوگ کہتے ہیں کہ میاں تیرے جان نصار بشیر میمن اور راو انوار بلاول بھٹو کی میڈیا ٹاک تین بار خود اور ٹوٹی بار روموٹ کنٹرول کے دھروت حکومت چلایا ہے نا تو اب وہ پانچ بھی بار پانچ بھی بار جاتے ہیں اب سوال پوچھیں اُس شخصے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا دوسری بار بن کے ناکام رہا تیسری بار بن کے ناکام رہا چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا اب پانچ بھی بار بن کے کونسا تیر ماریں گا آپ کے حکم ماننے والے نہیں ہیں ہم الیکشن لریں گے ہم مقابلہ کریں گے کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو پانچ بھی بار یا دس بھی بار وزیر اعظم بنا دے آر فروری کو ایسا سرپرائز دینا ہے کہ رائے وینڈ والوں کو ہمیشہ یاد رہے تین بار خود اور چوتھے بار ریمورٹ کنٹرول کے ذریعے ملک چلایا اب پانچ بھی بار کونسا تیر ماریں گے پانچ بھی بار پھر پوچھیں گے مجھے کیوں نکالا وزیر اعظم بنانے کا اختیار صرف عوام کو ہے کوئی فرد واحد یہ فیصلہ نہیں کر سکتا نون لیگ کے دوستوں پر چھوڑتے تو الیکشن کبھی وقت پر نہ ہوتے سابق وزیر اعظم نے دوستوں کو چور چور کہا اور خود گھڑی چور نکلے یہ نہیں ہو سکتا کہ ستر سال کا بندہ ستر فیصد نوجوانوں کی نمائندگی کرے پرانے سیاستدانوں سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہمارا مقابلہ غربت بے روزگاری سے ہے آپ کے پاس بہت سے سیاستدان آئیں گے جو ووٹ کے لیے ایک دوسرے کو گالی دیں گے چیمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹوز دادی کا گجرہ والا میں خطاب پائفر کیس میں سابق چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فردے جرم آج آئید ہوگی جلد باسی اور اجلت میں آگے بڑھ رہے ہیں ایسا نہ کیا جائے وکیل سلمان صفدر کیس تدا کوئی پوائنٹ بتا دیں کہاں جلدی ہوئی یا اجلت دکھائی متوازن اور نیوٹرل ہو کر کیس چلا رہا ہوں آؤٹ آف تیوے جا کر ریلیف دیا میرٹ پر جس کا جو حق بنتا ہے دیا جائے گا جج ابو الحسنان سلکر نین کے ریمان ایلیکشن کمیشن اور چیف ایلیکشن کمیشنر کی توہین کا کیس سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی ایلیکشن کمیشن نے کاؤز لسٹ جاری کر دی سابق وزیر حضم اور سابق وزیر اطلاع فواد چہدری پر فردہ جرمائد ہونے کا امکان ایکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم کمیٹی کی ورکنگ پر احترازات کا ماملہ چیف جسٹس کازی فائز عیسا کا جسٹس ایجازو لحسن کو 18 نومبر کو لکھا گیا خط ویب سائٹ پر جاری میرے دروازی اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں میں انٹرکوم اور فون پر ہمیشہ دستیاب ہوں آپ نے اپنے تحفظات کے لیے مجھے کال کی ناملاقات کے لیے آئے آپ کا خط ملنے پر میں نے اپنے سٹاف کو آپ کے ساتھ رابطے کا کہا سٹاف نے بتایا کہ آپ جمعے کی دوپہر لاہور چلے گئے ہمیں چھ دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے نہ کہ ساڑھے چار دن کی جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائز کی انجام دہی ہے آپ کی درخواست پر کمیٹی اجلاس جمعیرات کو رکھے جمعیرات کو اجلاس رکھنا شاید غلطی تھی چیف جسٹس پاکستان کا خط سپریم جیڈیشیل کاؤنسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کا معاملہ چیف جسٹس قاضی فائزی سانے چودہ دسمبر کو جیڈیشیل کاؤنسل کا اجلاس بلالیا سپریم جیڈیشیل کاؤنسل جسٹس مظاہر نقوی کو دو شو کاؤس نوٹس زاری کر چکی جسٹس مظاہر نقوی نے دونوں شو کاؤس نوٹسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکے ہیں سپریم کورٹ جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست پر پندرہ دسمبر کو سمات کرے گی الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے اس تحریک انصاف کے وقلہ کی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کے صدا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ہماری نظر میں درست نہیں چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس جیمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر خان علی زفر اور اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن میں پیش الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ ساتھ روز میں انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کرائی جائیں الیکشن کمیشن مطمئن ہوگا تو سرٹیفیکیٹ جاری کرے گا اگر الیکشن کمیشن مطمئن ہی نہیں تو اس سرٹیفیکیٹ کیسے جاری کرے ڈی جی لوکے دلائل سماد چودہ دسمبر تک ملتوی بڑے عرصے سے پی ٹی آئی کو زیرہ تاب لائے جا رہا ہے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اگر بلے کے نشان کو چھیلنے کی کوشش ہوئی تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ جلد ہی بلے کا سرٹیفیکیٹ الارٹ کیا جائے شہمن پی ٹی آئی گوھر علی خان کی میڈیا ٹاک الیکشن تو ہم لڑنا ہے پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے گی سامنے طوفان دیکھ رہے ہیں حکمت عملی بنانا ہوگی الیکشن شایول آگ آگئے تو کیا سپریم کورٹ کی حکم کی خلاف ورزی ہوگی علی زفر رمضان شگر ملز ریفرنس حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش عدالت نے پروسیکیوشن سے ریکار طلب کر لیا شہباز شریف کہاں ہیں عدالت کا استفسار شہباز شریف کے پلیڈر عدالت میں پیش ہوئے ہیں شہباز شریف کے وقلہ نے عدالت کو آگاہ کیا ابھی یہ کیس کس سٹیج پر ہے جج کا استفسار عدالت میں حاضری مکمل ہونے کے بعد یہ کیس دوبارہ پرانے سٹیٹس پر جائے گا نئے پروسیکیوٹر کا جواب جج زلکردین آوان نے کیس کی سمات کی حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر دلائل طلب سمات بارہ جنوری تک ملتوی ٹیٹ بینک نے مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شرح سود کو 22 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ مسلسل چوتھی مانیٹری پولیسی میں شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے فیصلہ گیس کی قیمتوں اور مہنگائی کو مدنظر رکھ کر کیا گیا معاشی شرح نمو دو شارعہ ایک فیصد رہنے کی طبق زرعی پیداوار میں بہتری آ رہی ہے عالمی سطح پر دل کی قیمتوں میں کمی کا روچھان ہے سٹیٹ بینک کا اعلامی سندھ کے بلدیاتی الیکشن دھاندلی زیادہ تھے ہمارے موقف کی ہر فارم پر تصدیق ہو رہی ہے عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور طبقوں رکھتے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد شفاف ہوگا دھاندلی کی کوشش کی گئی یہ ملک کے لیے نقصان دے ہوگی بلاول بھٹو زرداری ایمکی ایم کی مدد کے بغیر وزیراعظم نہیں بن سکتے رہنم ایم کے مصطفیٰ قبال کی کراچی وی نیوز کانفرنس حج درخواستوں کی وصولی میں دس روز کی توصیح کر دی گئی 22 دیسمبر تک درخواستیں دی جا سکیں گے سرکاری سکیم کے تحت 40175 درخواستیں جمع ہو چکیں گزشتہ پانچ سال کے دوران حج کرنے والے بھی درخواست دینے کے اہل ہیں اکیلی خواتین حلف نہ ماف راہم کرنے پر قابل اعتماد خواتین کے گروپ میں حج کر سکیں گی ترجمان وزارت مصبی امور